اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گروہوں سے متعلق بھی آج کل میں کچھ ریسرچ کر رہا ہوں جب ہو جائے گی پوری تو آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا حمزاد سے متعلق بھی آپ سے چند ایک باتیں ہوئی تھیں اور حمزاد جو ہے وہ جن ہوتا ہے اور وہ ساتھ رہتا ہے اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر یہ حمزاد کدھر جاتا ہے تو یہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر کے پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے کچھ عرصے تک پھر اس کا جب وقت پورا ہوتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے کیونکہ وہ جن ہوتا ہے نا بیسکلی اب جن ہمیشہ تو نہیں رہتے ان کی بھی زندگیاں کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے اچھا بعض دفعہ یہ جو عملیات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ قبرستان جاتے اسی لیے ہیں وہ جنات جو حمزاد ٹائپ کے ہوتے ہیں ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے قبرستان وغیرہ میں اکثر یہی جنات ہوتے ہیں جو وہاں اپنے جو مر جاتا ہے نا اس کی قبر کے آس پاس منڈلاتا رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہندووں کے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ آتمائیں آگئی ہیں اور ووسی کی آتمائیں آگئی ہیں جس کا جو ہے انتم سنسکرار کر کے آئے تھے وہ آتمائیں شاتمائیں نہیں آتی ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ رو جو ہے وہ تو علیین میں ہوتی ہے سجین میں ہوتی ہے واپسی کا تو کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا سجین والے تو ویسی عذاب میں ہوتے ہیں علیین میں جو ہوتے ہیں وہ اچھی روحے ہوتی ہیں وہ ویسی آکے کسی کو تنگ نہیں کرتی ہیں تو اگر واپس اللہ کے حکم سے کسی کام کے لیے آئے بھی تو تنگ نہیں کرتی ہیں ویسے تو عالم الاحلام میں خوابوں کی دنیا میں تو ملاقات ہو جاتی ہے پھر ارواہ جب یہاں سے جاتی ہیں تو ارواہوں کی آپس کی ملاقات بھی ہوتی ہے عالم برزخ میں وہ ایک الٹ ٹاپک ہے اس پر ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں تو وہ حمزاد ہی آکے انہیں ڈراتے ہیں اور پھر وہ حمزاد ہی آکے پھر جونکہ جب انسان کفر کی خباست میں پڑا ہو تو ویسی اس کا روحانی تو ختم ہو جاتا ہے نا معاملہ تو پھر شیعتین سے اچھی یاری ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی آتمائیں شاتمائیں آگئیں ہیں بارہ علیہ نہیں وے آج بات کر رہے تھے کہ یہ حمزاد جن کی تسخیر کے بارے میں بھی ذرا بات کرتا چلوں کیونکہ امام حل سنت حضرت مولانا احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ سے بھی اس بارے میں سوال پوچھا گیا تھا کہ بھئی یہ جو جنات کی تسخیر وغیرہ ہے دیکھیں آپ کا بھی اس میں یہی موقف تھا کہ وہ بینہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی کسی بھی مخلوق کو آپ تسخیر کرو گے تو اس کو پسند ہو نہیں آئے گا ویسی بھی اگر وہ مکلف ہو تو بہتر ہے کہ یہ تسخیر وسخیر کے معاملے میں بندہ نہ پڑے اور پھر بہتر یہی رہتا ہے بہت سارے لوگ کے نفس ویسی کمزور ہوتے ہیں تسخیر جنات کے سلسلے میں پڑھتے ہیں تو بالکل ہی راہ سے نکل جاتے ہیں تو اس کی تسخیر کے لیے یہ جو سفریات ہوتے ہیں جادو وغیرہ ہے یہ تو حرام قدعی ہے اور ان کی اکثر صورتیں اس میں کفریہ کلمات بھی ہوتے ہیں وہ یہ جو کرتے ہیں یہ الٹے سیدھے کام انہیں پتا ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں تو آپ نے ان چکروں میں بالکل نہیں پڑھنا اکثر میرے پاس بچے سوال کرنے آتے ہیں یا سپیشلی زیادہ ینگسٹرز ہی آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ نے جنات کے پر اتنا کام کیا ہے تو آپ یہ کام نہیں کیا ہم نے تسخیر وغیرہ کا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہیں اور آپ بھی ان چکروں میں نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے سنی حضرات کے علماء نے اور امام احمد رضا خامر علی رحمت اللہ علیہ سب نے اس کا جو ہے کسرت سے رد کیا ہے کہ ان چکروں میں نہ پڑھو واللہ کی مخلوق ختم ہو کی بات تم اپنا کام کرو اب ہم لوگ پوچھتے ہیں ان سے دوستیاں یاری ہم نے کرنی کیوں کرنی ہے بھئی آپ نے ان سے دوستیاں اسی سے متعلق آج بات کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اس لئے اس چکر میں ہوتے ہیں دوستی کرنے کے کہ اب ان سے پیسے ویسے مگوائیں گے پیسے ویسے مگوائیں گے امیر شمیر ہو جائیں گے اور پھر وہ اس کو پھر دست غیب کا نام دے دیتے ہیں اور مسلے کے نیچے سے اشرفی نکلنے کا نام دے دیتے ہیں دیکھیں عالی حضرت اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو آپ پر آپ نے آپ کے پاس بہت سارے ایسے سوالات آئے اور پھر آپ نے ان کے بڑے مدلل جواب بھی دیئے تو آپ لکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ عملداری جو ہوتی ہے ہوتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں نا دست غیب مسلے کے نیچے سے اشرفی نکلنا وغیرہ یہ عملداریاں ہوتی ہیں لیکن اس میں بہت کم اور نایاب ہوتی ہیں یہ ہر اہرے غیرے ہر دوسرے آدمی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا اچھا جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا وہ اکثر اپنے لئے نہیں کر رہے ہوتے کچھ بھی یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں یہ دنیا کے بھی اغراض پوری کرنے کے لئے دوست نہیں ہوتے ان کی ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزرتی ہے پھر انہوں نے اشرفیوں ششرفیوں کے چکر میں وہ پڑتے نہیں ہاں کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ کسی اور کی حاجت آ جائے اور وہ اس دہج پہ پہنچ جائیں اس نہاج پہ پہنچ جائیں کہ بھئی اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تو اپنے رب سے پھر ایک معاملہ ہوتا ہے تو بارال اس کو آپ رہنے دیں لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک تابع جن ہے پھر اس کو بھیجتے ہیں اور وہ لوگوں کا مال حرام لے کر آتا ہے ان کے پاس کیونکہ یہ تو سخت حرام مال ہے کسی کا مال اٹھا کے آپ کے پاس لے آیا اور اگر صفلیات وغیرہ سے کام کر رہے ہیں تو یہ تو قریب بکفر اور عجیب و غریب سے معاملات تھے کہ اس سے انسان کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جن اس کے اوپر حملہ باور بھی ہو جاتے ہیں اور وہ شخص کو مار بھی دیتے ہیں کبھی کبھی پاگل بھی کر دیتے ہیں یا کبھی سخت امراض میں ابتلا بھی کر دیتے ہیں کبھی کسی بلا کیسی جو ہے نا عجیب وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں اگر یہ عمال علیویہ جو ہے نا اس کو اگر الٹا معاملہ ہو جائے ان کا اور یہ ویسی بھی حرام کام ہے اسے تو ویسی بچنا چاہیے کیونکہ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بڑا صاف صاف کہہ دیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مُعَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ وَلَا وہ بڑی شدت کے ساتھ ہے تو بات ختم ہو گئی تو پھر یہ جنوں کے ذریعے کسی کا مال منگوانا تو حرام کام ہے اور اگر کسی دوسرے کی ملک جو ہے آپ ایسے کھا جائے تو یہ تو سخت گناہ کی بات ہے اچھا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے خزانے سے آپ کو کوئی چیز لا کے دے دیں جو کسی کی ملک نہ ہو تو پھر ایسی صورتحال میں وہ جو منگواتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو وہ اپنی جانوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں منگواتے وہ پھر محنت کرتے ہیں اپنی جانوں پر خرچ کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ انہیں برکت دیتا ہے تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں اور یہ جن کی دی ہوئی رقم کا حکم کیا ہے اس زمن میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت کے اوپر جن آتا ہے اور وہ علانیہ اس کو دیکھتی ہے اس کے پاس آ کر روپے وغیرہ نوٹ دے کر جاتا ہے تو آیا اس نوٹ اور روپے کو صرف کرنا چاہیے یا نہیں اور استعمال میں لانا شراج جائز ہے یا نہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے جن لوگوں کے جنوں سے تعلقات ہو جاتے ہیں تو پھر جن کسی ایسی صورت میں ان کے سامنے آتے ہیں کہ انہیں نظر آئے حافظ ابن کسیب نے بھی اس بارے میں ذکر کیا کہ وہ ایک عورت تھی مدینہ میں جس کے پاس ایک جن آیا کرتا تھا اس کے جن سے تعلقات تھے لیکن پھر جب اس نے اس سے کہا ایک روز کہ اترو ہمارے ہاتھ تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں اتروں گا کہ ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں مکہ میں اور انہوں نے زنا کو حرام قرار دیا ہے بس میں آج کے بعد تیرے پاس نہیں آؤں گا تو ان کے جنوں سے تعلقات ہوتے تھے جنوں کو وہ جانتے تھے ان سے گفت و شنید ہوتی تھی تو اسی طرح کا ذکر ہے کہ وہ دیکھتے تھے انہیں جس صورت میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے وہ ظاہر کرتے تھے عام حالت جو ان کی ہے اس میں آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے کہ ہماری آنکھیں اس دیکھنے سے قاسر ہیں تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا اللہ حضرت نے کہ وہ جن جو کچھ اس عورت کو دیتا ہے اس کا لینا حرام ہے وہ زنا کی رشوت ہے اور در مختار میں یعنی آپس میں معاشقہ کرنے والے جو کچھ دیں وہ رشوت میں شمار ہوتا ہے اور اگر وہ لینے پر مجبور کرے تو لے کر فقراء پر خرچ کر دیں اپنے استعمال میں نہ لائیں کیونکہ یہ حرام ہے یہ فتاوہ رزویہ جلد نمبر تیہیس صفحہ نمبر فائی ہنڈرڈن سکسٹی سکس تو یہ جو جنات پر قابو پانے والے جو معاملات آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں دیکھو حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کتاب المسجد میں وموضع الصلاح کتاب المساجد وموضع الصلاح میں آتی ہے حدیث فائیف فورٹی ون کہ حضور نے کیا فرمایا کہ پچھلی رات ایک زبردست جن میری طرف بڑھا تاکہ میری نماز توڑ دے لیکن اللہ نے اسے میرے قابو میں کر دیا میں نے اس کا گلہ گھوٹ دیا اور ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہ کل صبح ہوتے ہی تم سب اسے دیکھ لیں پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آگئی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے پھر اللہ تعالی نے اس جن کو نہ کام نہ مراد لوٹا دیا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے دل چاہا کہ میں اسے اس ستون کے ساتھ باندھ دوں کہ سب کو پھر مسجد مدینہ کے بچے اسے دیکھیں اسے کھیلیں یعنی کہ یہ کیا چیز ہے تو بہرحال جنہوں کو جو تسخیر وغیرہ کا معاملہ اس روایت سے بڑا واضح ہو گیا کہ اگر کرنا ہوتا تو حضور کرتے کہ اسے باندھ دیتے قید کر دیتے قابو کر لیتے لیکن نہیں کیا امت کو بتانا مقصود تھا کہ ایسا نہ کیا کرو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں بڑی زوردست ایک چیز دیکھو آپ کو دی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس اس کی تلاوت کرو صبح تین دفعہ شام میں تین دفعہ چلتے پھرتے کرو ہر نماز کے بات کرو کوئی پابندی دھوڑی ہے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑو لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ تو بیسک چیزیں آپ کو آتی ہیں یاد ہیں آپ کو تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو شیاطینوں کو گھڑوں میں بند کر دیا تھا وہ پھر کوئی اور معاملہ تھا اس کو پھر انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے تو یاد رکھو کہ جنات انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں جنات انسان کو دو طریقے سے تکلیف دیتے ہیں ایک اس کے جسم سے باہر رہتے ہوئے اور ایک اس کے جسم میں داخل ہوگا تو اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے مس کرتا ہے چھوتا ہے اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چیخ مار کر روتا ہے ماں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی حضرت مریم اور ان کے بیجے عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں کا ذکر ہے روایت میں صحیح بخالی کی روایت ہے کتاب حدیث الانبیاء میں حدیث 3431 تو انشاءاللہ تعالی پھر بات کریں گے کچھ اور چیزوں پر پھر کبھی لیکن بتانا ہے یہ مقصود تھا یہ دو چار باتیں ہمارے ہاں بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں اسپیشلی جنات کی سیریز میں نے اس لیے بنائی تھی تاکہ آپ کو جنات سے متعلق علم حاصل ہو اس لیے نہیں بتائی تھی کہ آپ جو ہے پھر کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے اس لیے میں نے سورہ جن لائف سیشنز میں بھی آپ کے ساتھ پوری ایک پلیلسٹ موجود ہے جو سورہ جن اور جنات سے متعلق جو تفصیلات ہم نے لائف سیشن میں ڈیل کی تھی اور پوری پلیلسٹ بھی موجود ہے دونوں چیزیں پلیلسٹ کی فارم میں موجود ہیں آپ چاہے تو جا کے سن سکتے ہیں بائی ٹاپک آپ کو پتا ہے میں ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ جس کو جس جس ٹاپک سے دلچسپ بھی ہو وہ اس اس ٹاپک سے کے متعلق جا کے سن لے لیکن پھر ان چیزوں سے یہ مقصد نہیں ہوتا جس چکروں میں لوگ پڑ گئے ہیں محنت کرو اللہ سے مانگو غیر سے نہ مانگو اور بس اللہ پہ بھروسہ کرو اور محنت کرو محنت کرو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور اللہ تعالی رازق ہے اللہ تعالی جو ہے وہ رزاق ہے وہ رزق دیتا اور رزق صرف تمہارا کھانا پینا نہیں تمام ضروریات زندگی جو تمہیں چاہیے سسٹین کرنے کے لیے وہ سب رزقی کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں وہ رزق بھی دیتا ہے جس میں پھر اوروں کے لیے بھی معاملات ہوتے ہیں پھر اللہ ہمارے ذریعے ان تک وہ چیز پہنچا دیتا اور ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے بہرحال اللہ تعالی بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri